الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی چوتھی سورت سورہ نسا کے متعلق آغاز کر رہے ہیں قرآن حکیم کو مکی اور مدنی سورتوں کے ادبار سے جن سات عبواب یا سات گروپ میں تقسیم کیا گیا تھا جس کا تذکرہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ارز کیا تھا ان عبواب کے لحاظ سے اس وقت ابھی ہم پہلے باب میں ہیں جو کہ پانچ سورتوں پر مشتمل ہے جس میں پہلی سورت مکی ہے سورہ فاتحہ اور چار مدنی سورتیں ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل امران، سورہ نسا اور سورہ مائدہ جن میں سے دو سورتوں کا مطالعہ الحمدللہ مکمل کر چکے سورہ بقرہ اور سورہ آل امران کا انشاءاللہ آج ہم تیسری سورت کے مطالعہ کا آغاز کریں گے مدنی سورتوں کے دوبار سے وہ سورہ نسا ہے اس باب کا موضوع جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ یہود و نسارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ضروریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تحصیص ان کے تذکیہ اور تطہیر اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری اہد و پیمہ کا بیان یہ سورہ کا اصل موضوع ہے اس میں جہاں تک یہود و نسارہ کے ساتھ اتمام حجت یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اتمام حجت اس پر ایک تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ اور سورہ آل امران میں گزر چکی ہے اس سورت کا موضوع سورہ نسا کا موضوع اصلاً ہے امت مسلمہ کے لیے ایک سال معاشرے کی اصاصات یعنی امت مسلمہ کو اب تطہیر و تذکیہ کے احکامات دینا اور ان کے لیے ایک سال اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہدایات فراہم کرنا یہ اس سورت کا اصل موضوع ہے اگرچہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت جو کہ اس پورے باب کا موضوع ہے وہ اس کے اندر بھی آئے گا لیکن غالب موضوع اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ان کو ایک سال معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات فراہم کرنا یہ اس کا اصل موضوع ہے لہذا ارشاد ہوتا ہے پہلی آیت میں جو کہ درحقیقت اس پورے سورت کی موضوع کی ایک بڑی اچھی اور جامع تمہید ہے جس میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اے لوگو اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اپنے رب سے ڈرو اسی کی نافرمانی سے بچو وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی ایک آدم علیہ السلام سے تمہیں تخلیق کیا اسی کے ذریعے سے اس کا جوڑا پیدا کیا جنہیں امہ ہوا کہتے ہیں اور ان دونوں سے پھیلا دیئے بہت سے مرد اور عورتیں اس دنیا میں لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے اسی نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اسی کی نافرمانی سے بچو جس کا کیا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جس کا تم واسطہ دیتے ہو اس کا خاص خیال رکھو والارہام اور رحمی رشتے کا خاص پاس رکھو اس کا خاص خیال رکھو اس کے بارے میں بھی چوکن نہ رہو ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے رقیب ہے یعنی یہ پہلی آج جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی جامع ہے اس عدبار سے اللہ تعالیٰ جو معاشرتی احکامات آگے بیان فرمانے والے ہیں اس کی ایک بڑی امدہ تمہید ہے کہ اس معاشرے میں وہ ایک آدم اور ہوا کے اولاد ہیں یعنی کسی عدبار سے کوئی بڑھتر نہیں ہیں تمام انسان آپس میں بھائی ہیں کوئی رنگ اور نسل کے عدبار سے کوئی بڑھتر نہیں کوئی کسی قوم اور قبیلے کے عدبار سے بڑھتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں سیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بڑھتر ہی حاصل نہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی بڑھتر ہی حاصل نہیں انسانیت کے عدبار سے تمام کے تمام انسان برابر ہیں تو گویا کہ ایک سالے معاشرے کی جو اصل بنیاد ہے اس کی جو اصل اساسات ہے وہ یہ تصور ہے کہ تمام کے تمام انسان آپس میں برابر ہیں اس کے بعد اس معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ یتیموں کا پیدا ہو گیا تھا اس کی اکثر و بیشتر آیات وہ ہیں جو کہ غزوہ اہت کے بعد نازل ہوئیں جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلی سورت کے آخری مقام میں پڑھ چکے سور آل عمران میں اور جس میں ہم یہ جانتے ہیں اس نے بڑے جیجت صحابہ شہید ہوئے شہادت کے ردبے کو پا گئے تو لہذا یتیموں کا بھی اس معاشرے کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اب آگے یتیموں کی فلاہ بہبود کیلئے کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعَاتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُ اور یتیموں کو ان کے مال دو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيصَ بِتْتَيِّبُ اور برے مال سے اچھے مال کو مت بدل دو یعنی یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر اور ان کے اچھے مال تم ہتھیالو اور اس کی جگہ ان کو برے مال حوالے کرو ایسا مت کرو وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ اِلَا اَمْوَالِهِمْ اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر یعنی یتیم اگر تمہارے زیرِ کفالت آگئے ہیں تم ان کے سرپرست ہو گئے ہیں اور ان کے والدین نے ان کا کچھ مال چھوڑ رکھا ہے تو ان کے مال کو اپنے ساتھ مال ملا کر ان کے مال کو کھانے کی روش ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی روش تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے جو ایسا کام کرے گا بے شک وہ بہت بڑا کام کرے گا یہ بہت بڑا کام ہے پھر مزید اللہ تعالیٰ کی ایک سجیشن بیان ہو رہی ہے یتیم ہوئی کے زمن میں اگر تمہیں اندیشہ ہے تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو یعنی کن سے نکاح کر لو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو کہ یتیم کی مائیں ہیں یعنی ان بیواؤں سے نکاح کر لو ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو جو بھی تمہارے لئے موضوع ہو ان عورتوں میں سے دو دو تین تین یا چار چار بس اسی پر بس کر دیا گیا کہ اس سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے تم دو دو تین تین یا چار چار نکاح کر سکتے ہو ان بیواؤں سے جن کے کچھ یتیم بچے ہیں یعنی یتیموں کی فلاو بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ ایک اور مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اگر ویسے ان کی خدمت نہیں کر سکتے ویسے تم ان کی کفالت نہیں کر سکتے تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے ان کی ویسے کفالت کرنے میں اور اگر تم نے اس طرح سے کفالت کی تو شاید ان کی کفالت کا حق ادا نہیں کر سکو گے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان بیواؤں سے تم نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار یعنی یہ دو دو تین تین چار چار تم نکاح تو کرتے ہی ہو تعدد ازواج اس زمانے میں چونکہ رائش تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ تو چونکہ تم کرتے ہی ہو تو اس طریقے سے ان بیواؤں کے بھی کچھ فلاہ و بہبود کے لیے ان سے نکاح کر لو ان یتیموں کے کچھ فلاہ و بہبود کے لیے یعنی ان بیواؤں کے لیے جن کے کچھ بچے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے در حق گویا کہ یتیموں کے لیے مسلمانوں سے ایک اپیل کی کہ اس طرح سے تم ان کی فلاہ کا اور ان کی اصلاح کا کام کر سکتے ہو پھر بیان ہوا کہ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواہدتن تو پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو یعنی اگرچہ یہ ایک نیک کام ہے جس کی اپیل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اگر ایک سے زیادہ نکاح کرو گے تو اس میں عدل لازم ہے دو تین یا چار بیویاں جو تم اگر رکھ سکتے ہو تو ان چاروں میں تمہارے لئے عدل کرنا لازم ہے لیکن اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو بس پھر یہ نیکی کا کام رہنے ہی دو پھر تم ایک پر اکتفا کرو فواہدتن تو پھر ایک پر اکتفا کرو اور یا وہ جو تمہاری ملک ایمین ہو ان کو تم اپنے حرم میں لے سکتے ہو تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم ایک سے زیادہ جو بھی شادی کر رہے ہو جو بھی نکاح کر رہے ہو تو اس میں تمہارے لئے عدل لازم ہے یہ اس کے زیادہ قریب تر ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو کہ تم کہیں ایک طرف جھوک نہ پڑو یعنی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک بیوی کا طرف تو جو ہے وہ تم جھوک جاؤں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی کا معاملہ ہو اور بیویوں کو عورتوں کو جن سے کہ تم نکاح کرو ان کو ان کے مہر بھی خوشی خوشی دو یعنی اگرچہ تم معاشرے کی اصلاح کے لئے یہ کام کر رہے ہو لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کی جو شرائط ہیں وہ تم سے ساقت نہیں ہوں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ چونکہ ہم تو بیواؤں کی اصلاح کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم مہر کیوں دیں اور یا یہ ہے کہ ہم پر یہ شرط عائد نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بیویوں کے درمیان عدل کریں یہ شرط و ہر حال میں تمہارے لئے عائد ہوگی کہ تم کو مہر بھی دینا پڑے گا اور بیویوں کے ساتھ عدل بھی کرنا ہوگا عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم اس نیکی کے کام کو رہنے ہی دو چھوڑ دو جانے دو اس نیکی کے کام کو اور تم ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو تو اس لئے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا اور عورتوں کو ان کے مہر بھی خوشی خوشی دو اور اگر وہ خوشی سے ہی تمہیں چھوڑ دیں کچھ بھی اپنے دل سے ہی کچھ بھی تمہارے لئے کچھ چھوڑ دیں فَقُلُّهُ هَنِيَمْ مَرِيْحَ تو اسے کھاؤ رشتہ بستہ اس کو مزے سے پھر تم کھاتے رہو یعنی وہ خوش سے مہر کا پورا کا پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ تمہارے لئے معاف کر دیتی ہیں تو یہ ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو تم اس کو کھا سکتے ہو تو پھر وہ تمہارے لئے جائے دے لیکن وہ اپنی خوشی سے جائے دے بیان ہوا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑیں ایسا نہیں کہ تم لازمان ان سے معاف کراؤں بلکہ خصوص سے مطالبہ نہ کیا جائے معاف کرنے کا ہاں وہ خودی سے دیکھتی ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میرا یہ شہر یہ مہر مجھے ادا کر سکے وہ اپنے سے اپنی طرف سے خودی کو چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم پھر اب کوئی حرج نہیں ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کو کھا سکتے ہو تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا ان آیات میں کہ یتیموں کی فلاہ و بہبود کے لیے تم ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپیل کی کہ تم کو ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہیے یعنی اس کے اطلاع پس منظر ہے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ یہاں پر کوئی چار شادی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے کہ تم ایک سے زیادہ شادی کرو یہ اس کا تمہیں حکم ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سے زیادہ شادی تم کرتے ہی ہو اور اس کی تمہیں اجازت ہے اور اس اجازت کو چار پر محدود کر دیا کہ چار سے زیادہ پھر تم شادی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سے منظر میں بیان کیا کہ یہ تم اس وقت کرو کہ جب تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے وہ خواتین جو کہ بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کے کچھ یتیم بچے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے اگر تم یہ کام کرو تو یہ بہت اچھا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو جان لو وہ تمہیں عدل بھی کرنا ہوگا تمام بیویوں میں اور تمہیں مہر بھی ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر یتیم ہوئی کہ مسئلے کو زیر بحث لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور مد و مال ان ناسمجھوں کو نادانوں کو ان کے مال وہ مال کے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا قیام کا اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے یعنی یہ مال ان نادان بچوں کے حوالے مت کر دو یعنی وہ یتیم جو کہ تمہارے ابھی زیرک کے حفالات آئے ہیں اور ان کے پاس اگر کچھ مال ہے تو اب ان کو حوالے مت کر دو جو کہ اس مال کو اب وہ ضائع کر دے اور صحیح سے استعمال نہ کر سکے ابھی وہ اتنے نادان ہیں اور نہ سو جائیں اس لئے کہ یہ مال یہ کوئی ضائع ہونے والی شئے نہیں ہے بلکہ یہ مال تمہارے قیام کا تمہارے گزران کا تمہارے بقا کا یہ ذریعہ ہے تو اس لئے اس کی حفاظت کرو اس سے فراغت کے ساتھ انہیں کھلاو یعنی اس مال کو اور انہیں پہناتے رہو ان کے اس مال کے ذریعے سے اور بات ان سے کہو بڑی بھلی انداز سے معقول انداز سے یعنی کچھ اگر بات بھی کہنا پڑے اگر وہ مال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے میرے حوالے کیا جائے اگرچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ابھی نا سمجھ ہے اگر ابھی ہم اس کے یہ مال کو حوالے کریں گے تو یہ اس کو عللہ تللہ اڑا دے گا اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا تو اس کو اگر جواب بھی دینا پڑے تو بھلے طریقے سے اور معقول طریقے سے جواب دو وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُ النِّكَا ہاں یتیموں کو آزماتے رہو ان کو کام کاج میں لگا کے رکھو ان کی پرورش اور تربیت یوں اس طرح سے کرتے رہو حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُ النِّكَا یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَ اور اگر تم پاؤ ان میں کوئی اہلیت کوئی صلاحیت فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو اب حوالے کر دو ان کے مال ان کو کام کاج میں لگا کے رکھو ان کو آزماتے رہو دیکھتے رہو ان کو جانشتے رہو ہاں جب دیکھو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کرو وَلَا تَعْقُلُهَا إِسْرَافَ وَبِدَارًا اَنْ يَقْبُرُ اور مت کھا جاؤ ان کے اس مال کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی اسراف کرتے ہوئے کہ چونکہ ان کا مال ہے تو بڑا اسراف کا رویہ اختیار کیا جائے اور اسراف کے ساتھ اس کو کھالو اور جلدی جلدی کھالو کہ اَنْ يَقْبُرُ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے یعنی ان کو بڑے ہونے سے پہلے ہی پہلے ان کے مال کو چھٹ کر جاؤ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے وَمَنْ قَانَا غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ تو جو کوئی بھی تم میں غنی ہے مالدار ہے اس کو تو چاہیے کہ اس کے مال سے وہ بچا رہے اس کے مال کو وہ استعمال نہ کرے وَمَنْ قَانَا فَقِيرًا ہاں لیکن اگر اگر وہ ہو فقیر حاجت مند اس کی فلا و بحبود کے لئے اور اس کی مال کے دیکھبال کے لئے جو وہ اپنا وقت لگا رہا ہے اور اپنی جو خدمات پیش کر رہا ہے اس کے تحت اگر وہ اپنی کوئی سرویسز اس میں سے لینا چاہتا ہے تو وہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے یعنی بیان کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ غنی ہے خود دولت مند ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کی مال کو ہاتھ نہ لگائے لیکن خود ہی وہ حاجت مند ہے خود ہی وہ ضرورت مند ہے وہ اتنا وقت نہیں دے سکتا یتیم کے لئے اور وہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے یتیم کی مال کی فلا و بحبود کے لئے تو اس میں سے چاہے تو وہ کچھ مال کو لے سکتا ہے وَإِذَا دَفَا تُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو فَأَشْهِدُوْ عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا لیا کرو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِبَا اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بطور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب لینے کے ادبار سے اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے لے گا یعنی جب مال ان کے حوالے کرو جب وہ بالغ ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو کسی کو گواہ بھی بنا لو لِرْجَالِ نَصِيبُ مِّمَّ تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اب آگے اللہ تعالیٰ وراثت کے حکامات کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ دے تو اس کے مال کو ان کے رشداروں میں کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اس کے حکام چونکہ اب آگے آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ تمہید بیان کی جا رہی ہے لِرْجَالِ نَصِيبُ مِّمَّ تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو بھی چھوڑے ان کے والدین اور قرابتدار اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو کہ چھوڑا ہو ان کے والدین نے اور قرابتداروں نے یعنی مردوں کے لیے جو حصہ ہے یہ تو اس بات کو وہ جانتے تھے اور مرد تو اپنے حصے کو تقسیم کر لیتے تھے لیکن عورتوں کو وراست میں کچھ حصہ نہیں دیتے تھے ان کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا لیکن اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ایک مقررہ حصہ ہے جو بھی ان کے والدین ان کے لیے چھوڑیں خواہ وہ تھوڑا ہو مان تھوڑے میں سے ہو یا زیادہ میں سے ہو دونوں میں ایک مقررہ حصہ ہے نصیبا مفروضا یہ حصہ اللہ تعالی کے طرف سے مقرر کیا ہوا ایک مقرر حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اسی طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے وہ آگے اللہ تعالی اس کو بیان فرما رہے ہیں اور اگر حاضر ہوں تقسیم کے وقت یعنی جب یہ حصہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس وقت کچھ قرابتدار حاضر ہو جائیں یتیم آ جائیں مسکین آ جائیں فرزقوہم منہو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو تقسیم کے وقت اگرچہ وہ اس کے حصہ دار نہیں ہیں کچھ قرابتدار ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ یتیم اور مساکین بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کہ ان میں براست کا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن اگر وہ آگئے ہیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفَا اور ان سے بات کہو بھلی اچھے طریقے سے یعنی ان کو جھڑکو نہیں کہ یہ ہم مال تقسیم کر رہے ہیں اس وقت اور یہ تم لوگ کہاں سے آ جاتے ہو اس وقت یہ تمہارا یہاں پر کس لئے آ جانا ہے یہاں پر نہیں ان سے بلکہ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے بات کرو اور کچھ ان کو بھی دے دو وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَتَنْ ذِعَافَا اور چاہیے کہ دریں وہ لوگ کہ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کچھ ناتوہ اولاد کچھ کمزور اولاد جو اپنے پیچھے کر چھوڑ رہے ہوں تو خافو علیہم تو انہیں ان کو کیسے فکر لاحق ہوتی ہے یعنی وہ لوگ جو کہ یتیموں کو مسکینوں کو جھڑکتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا ذرا خیال رکھیں کہ ان کی موت آ رہی ہو وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ نادان بچے ہو تو ان کو کس طرح سے اندیشہ ہوتا ہے ان کو اس کے بارے میں کیسے خوف ہوتا ہے تو فَلْيَتَّقُ اللَّهِ تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ سے دریں وَلْيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ اور دیکھیں بات کریں تو وہ بلکل سیدھی اور صاف بات کریں یعنی بات بلکل سٹیٹ فارورڈ اور سیدھی ہونی چاہیے بے شک وہ لوگ کے جو کہ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر یہ کہ آگ بھر رہے ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کو کھانے کے درپے ہوتے کھاتے ہیں وہ درکر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں وَيَسْلَوُ نَسَعِرَ اور وہ ان قریب وہ خود بھی اس آگ میں داخل ہوں گے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے اس وراست کے قانون کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے فِي أُولَادِكُم تمہاری اولاد کے بارے میں لِلزَّكَرِ مِسْلُو حَزِّلْاُنْسَعِن اولاد کے بارے میں تمہاری اللہ تعالیٰ کی کیا وسیعت ہے کہ لڑکے کے لئے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر یعنی تمہارے بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کا جو حصہ ہوگا وہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا اس طریقے سے تقسیم ہوگا فَإِنْكُنَّا نِسَعَنْ فَاقَسْنَتَعِنْ لیکن اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں دو سے زیادہ یعنی مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ صرف لڑکیاں ہی ہوں لڑکے نہ ہوں کسی کے تو فَلَحُنَّا سَلُوْسَا مَا تَرَقْ تو پھر ان دو لڑکیوں کے لئے یا دو سے زیادہ لڑکیوں کے لئے جو حصہ ہوگا وہ دو تہائی مال میں ہوگا جو کہ ان کے والدین نے چھوڑا ہوگا یعنی ٹو تھرڈ مال میں پھر ان لڑکیوں کو حصہ ملے گا وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَتَنْ لیکن اگر لڑکی ہو صرف ایک یعنی اس کی اولاد میں کوئی لڑکا نہ ہو اور صرف ایک لڑکی ہو تو فَلَحَن نِصْف تو پھر اس کو آدھا حصہ اپنے والدین کے مال میں ملے گا جو ان کے والدین نے چھوڑا ہو وَلَيْ أَبَوَيْيَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا سُدُسَ اور والدین کے لئے ہے ماں باپ کے لئے ان میں سے ہر ایک کے لئے یعنی یہ ماں کے لئے اور باپ کے لئے ہر ایک کا ہے مِنْهُمَا سُدُسَ چھتا حصہ ایک بٹا اچھے حصہ ان دونوں کے لئے ہے اگر والدین زندہ ہیں اور اولاد کا انتقال ہو گیا تو والدین کو ملے گا ایک بٹا اچھے اور ایک بٹا اچھے حصہ مِنْمَا تَرَقَ جو بھی چھوڑا ہو اِنْكَانَ لَهُوْ وَلَدْ اگر ان کی اولاد ہیں یعنی مرنے والی کی اولاد ہیں اور والدین بھی ہیں تو اولاد کا حصہ تو پہلے بیان کر دیا گیا والدین کو جو ہے وہ پہلے مل جائے گا ایک بٹا اچھے حصہ ایک بٹا اچھے حصہ یعنی ایک بٹا اچھے ایک بٹا اچھے یعنی گویا کہ ایک بٹا تین حصہ میں ایک تہائی حصہ میں آدھا والد کو اور آدھا والدہ کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور باقی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا اگر اولاد ہو تو اس طرح قصہ سے تقسیم ہوگا لیکن فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُوْ وَلَدْ اگر ان کے اولاد نہیں ہیں اور وارث میں صرف والدین ہیں وَوَا رَسَهُ عَبَوَا حُو اور اس کے وارث ہوں صرف صرف ان کے والدین تو فَلِعُمْ بِحِسْ ثُلُس تو والدہ کو ملے گا ایک تہائی یعنی ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ والدہ کے لئے تو ظاہر ہے کیونکہ والدین ہی صرف وارث ہیں تو دو بٹا تین حصہ جو ہے وہ والد صاحب کو ملے گا اگر ان کے وارثوں میں صرف صرف ان کے والدین ہوں فَإِنْ قَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر ان کے کچھ بھائی بہن بھی ہوں یعنی مرنے والے کے اولاد تو نہیں ہیں والدین ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ بھائی بہن بھی ہیں تو فَلِعُمْ مِحِسْ ثُلُس تو پھر اس کی والدہ کو ملے گا پھر ایک بٹا اچھا حصہ یعنی پھر وہ اسی طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ایک بٹا اچھا حصہ ایک بٹا اچھا حصہ پہلے والد اور والدہ کو مل جائے گا اور اس کے بعد پھر تمام بھائی بہنوں کو اسی طریقے سے ملے گا ایسا کہ اولاد کے لئے تقسیم کیا جاتا ہے اس کی پھر تفصیل اس صورت کے بالکل آخر میں آ جائے گی یعنی اگرچہ یہاں پر یہ بات تو بالکل کلیر تھی لیکن یہ کہ یہ اشکال پیدا ہو گیا بعد میں تو اس اشکال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بالکل آخر میں دے دیا کہ اگر وارثوں میں والدین ہو اور کوئی اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہو تو بھائی بہن جو ہیں وہ اولاد کے قائم مقام ہو جائیں گے پہلے والدین کو ایک بٹ اچھے اور ایک بٹ اچھے حصہ مل جائے گا اور اس کے بعد پھر بھائی بہنوں میں اسی طرح کیسے تقسیم ہوگا جیسے کہ اولاد کا ہی سا تقسیم ہوتا ہے جس کا اگر تذکرہ بلکل شروع میں آ گیا مِم بَادِ وَسِعَتِ یوسی بِحَا عَوْدَین اس کے بعد کہ وسیعت کو پوری کی جائے جو کہ اس نے وسیعت کی ہو یعنی سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وسیعت کو پوری کر دینے کے بعد عودین اور یا قرض کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت کو پہلے پورا کیا جائے گا یا یہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا اس کے بعد پھر اس کا حصہ اس اندازت اقسیم کیا جائے گا تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ کون ہے تمہیں قریب تر تمہارے منفعت کے اعتبار سے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی کامل حکمت کی روشنی میں ہے تم نہیں جانتے کہ بلحاظ منفعت تم سے کون زیادہ قریب تر ہے تم کو خود سے یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے تو شاید تم یہ صحیح اور مبنی انصاف فیصلہ اپنی بیٹوں کے بارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں اور اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں اور اپنے والدین کے بارے میں تم صحیح طریقے سے نہ کر سکو اسے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ منفعت کے اعتبار سے تمہارے لئے کون زیادہ نفع بخش ہے فریضت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو کہ مقرر کیا ہوا ہے ان اللہ کانا علی من حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے یعنی وہ اپنے کامل علم اور حکمت کی بنیاد پر تمہیں یہ حکم دے رہا ہے یہ فیصلہ کر رہا ہے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے اسی پر عمل پیرا ہو اب والدین اور اولاد کے بعد زوجین کا کیا حصہ ہوگا اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آرہا ہے تمہارے لئے ہوگا آدھا حصہ جو کہ تمہاری بیویوں نے چھوڑا یعنی تمہاری بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو تم کو بیوی کے مال میں سے آدھا ملے گا اگر ان کی کوئی اولاد نہیں تمہاری بیوی کے اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ترکے میں سے تم کو آدھا ملے گا لیکن اگر یہ کہ ان کی اولاد ہے تمہاری بیویوں کی تو تمہارے لئے ہوگا چوتھا حصہ ایک بٹا چار حصہ جو بھی چھوڑا ہو تمہاری بیویوں نے وسیعت جو کہ اس نے کیوں ان کو پوری کرنے کے بعد اور کرز کی ادائیگی کے بعد اور ان کے لئے ہوگا ایک بٹا چار حصہ جو تم نے چھوڑا ہو یعنی تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری بیوی کو جو ملے گا وہ تمہارے مال میں سے ایک چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں تو تمہاری بیوی کو ایک بٹا چار حصہ تمہارے مال میں سے ملے گا لیکن اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو پھر ان کے لئے ہوگا یعنی تمہاری بیویوں کے لئے ہوگا آٹھوں حصہ ایک بٹا آٹھ حصہ جو تم نے چھوڑا ہو اس کے بعد جو وسیعت جو تم نے کی ہو وہ پوری کی جائے اور کرز کی ادائیگی کے بعد ان کو ایک بٹا آٹھ حصہ جو ہے وہ اس میں سے ملے گا اب آگے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ وارث نہ ہو اور ان وارثوں کی ادم موجودگی ہو تو پھر کیا معاملہ ہوگا پھر وہ شخص کسی کو اپنے رشداروں میں سے کسی کو وارث بنائے گا تو لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کے بنیاد پر وارث بنایا جا رہا ہے یعنی کلالہ اصل میں ان رشداروں کو کہا جاتا ہے کہ جو کے والدین بیوی اور اولاد کے علاوہ ہوتے ہیں یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے عربی کا جیسے کہ انگریزی میں ایک بڑا جامع لفظ ہے کزن جس کے اندر بہت سارے رشدار آجاتے ہیں یعنی مامو ذات بھی چچا ذات بھی پوپی ذات بھی اور بھائی بھی آجاتے ہیں بہن بھی آجاتے ہیں اسے بھی ایک لفظ کزن سے تو اسی طرح یہ کلالہ تمام رشداروں کو آہاتے میں لے لیتا ہے سوائے ان کے والدین کے ان کی بیوی کے اور ان کے اولاد کے تو اگر اس طرح کی کوئی وارث نہ ہو یا اس کے مال میں کچھ حصہ بچ رہا ہو تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ان کلالہ رشداروں میں سے کسی کو وارث بنا لے تو جب وہ اپنے کلالہ رشداروں میں سے کسی کو وارث بناتا ہے اور اس کے ہو ایک بھائی اور ایک بہن یعنی فرض کیا وہ کلالہ رشداروں میں اپنے مامو کو وارث بنا لیتا ہے اور اس مامو کا کوئی بھائی بھی ہو اور کوئی بہن بھی ہو یعنی دوسرے مامو بھی ہو اور اس کی خالائیں بھی ہو تو فلکل واحد منہم سدوس تو ان میں سے ہر ایک کو ملے گا ایک بٹا چھے حسان وان کانو اکثرا من ذالک لیکن یہ ہے کہ بھائی بہن ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہو یعنی وہ اس کیس کو بیان کیا گیا کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے تو ہر ایک کو پھر ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے عصہ ملے گا لیکن اگر کئی بھائی بہن ہو تو فهم الشرقہ تو پھر سب شریک ہوں گے ایک تہائی مال میں پھر ون تھرڈ مال میں سب کے سب شریف ہوں گے اس کے بعد کے وسیعت کو پوری کی جائے اور کرز کی ادائیگی کے بعد یعنی جو وسیعت کی ہو اس کی پوری کرنے کے بعد اور کرز کی ادائیگی کے بعد پھر وہ باقی اقتہائی مال میں سب شریف ہوں گے یعنی اقتہائی مال تو ان کے بہن بھائیوں کو مل جائے گا اس طریقے سے اور باقی پھر اس شخص کو ملے گا کہ جس کو کہ وارث بنایا گیا تھا جس کو کہ آپ نے وارث بنایا اپنی زندگی میں اس کو باقی مال ملے گا غیرہ مدار کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے جائے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانی کی نیت نہ ہو بغیر کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے وسیعتا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واللہ علیم حلیم اور بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور انتہائی بردبار ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ یہ حدیں ہیں تو جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی یدخلو جنات تجری من تحتیل انہار خالدین فیہا وہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے کدامن میں ندیاں بہرے ہوں گی نہرے ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَزَعَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ عظیم کامیابی ہے یعنی بیان کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے حدود ہیں ان کو پورا کرو اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پورا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ رکھی ہے ان کے لئے جنت ہے اور پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ وَمَيَّاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کی رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا اس کے حدود سے آگے بڑھ جائے گا یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فیہا تو وہ اسے داخل کرے گا آگ میں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے ہوگا احانت آمید عذاب یعنی انتہائی سخت الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وراست کے احکامات کا خاتمہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اس کو ضرور پاس رکھو جو ان حدود کا پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نمس سے نوازے گا لیکن جو نافرمانی کرے گا وراست کے سارے مال کو اس طرح سے کھا جائے گا ہڑپ کر لے گا اپنے بہن بھائیوں کو اس کا حصہ صحیح طریقے سے نہیں دے گا تو ان کے لئے پھر آگ ہے اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر احانت آمید عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا واستغفر لہلی و لکم ولی سائر المسلمین والمسلمات